ہیلو ایوری ون میں ہوں سیوان دیویدی اور سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے شینل گیانو دے کے گروہ جی پر آج کی اس کلاس میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں سب کو پتا ہے یہ بات کہ آج کس کلاس میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کی اس کلاس میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ کی ٹینتھ کلاس کی میت کی بک کا چیپٹر جو چیپٹر نمبر آپ کا ٹویلو ہے جس کا نام ہے ورتو سے سبمندیت چھترفل مطلب ایریا ریلیٹڈ ٹو سرکل اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ بھی ہے آپ کے لیے اور اگر آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں اگر آپ کو وہ پہلے ہی بتا دی جائیں تو یہ چیپٹر بہت زیادہ انٹریسٹنگ بننے والا ہے کیونکہ یدی آپ کا سب کچھ کلیر رہتا ہے بیس کلیر رہتا ہے تو آپ کو پڑھنے میں تھوڑی سی مجھا بھی آتی ہے اور انٹریسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھے مارکس لے کر آئیں کیونکہ اگر آپ کے اندر ایک جنون پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے اگزام میں اچھے مارکس لے کر آنے ہیں تو پھر آپ لے کر آ سکتے ہیں بہت بلکل لے کر آئیں گے تو چلیے پھر بینا دیر کی ہوئے کلاس کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایریا ہم لوگ کیسے فائنڈ کریں گے سرکل کا اور یہ سرکل آخر ہوتا کیا ہے یہ ورت آخر ہوتا کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک ہم لوگ وندو کوئے چاروں اور ایک برابر دوری پر ایک کیا کھیچ دے گھیرہ بنا دے تو ایسی آکرت کو ہم لوگ کیا کہیں گے سرکل کہیں گے تو اتنی بات تو کلیر ہو گئی کہ ورت آخر ہوتا کیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بات کریں تو آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا کہ یہ او سے لے کر اے تک کی جو دوری ہے اسے ہم لوگ ورت کی کیا کہتے ہیں ترجیا کہتے ہیں اور جو ورت کی ترجیا ہوتی ہے وہ کیندر سے لے کر پرید تک کی کیا ہوتی ہے دوری ہوتی ہے اور اسی ترجیا کو انگریجی میں کیا بولتے ہیں ریڈیس بولتے ہیں اس کے بعد اے سے لے کر اگر بی تک کی دوری ہو جائے تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں ویاس بولتے ہیں کہ مطلب پرید سے پرید کو ملانے والی ریکھا کیا کہلائے گی ہماری ورت کا ویاس کہلائے گی ڈائی میٹر کہلائے گی لیکن وہ سنٹر سے جانی چاہیے اگر سنٹر سے نہیں گئی تو وہ جیوہ ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے تو اس طریقے سے ویاس ہو گیا ویاس کونگریجی میں کیا بولتے ہیں ویاس کونگریجی میں ڈائی میٹر بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ورت کی ترجیہ ہوتی ہے اس کو آر سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور جو ورت کا ویاس ہوتا ہے اس کو ڈی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ورت کا جو ویاس ہوتا ہے وہ دو گڑے کیا ہوتا ہے ترجیہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو میرا ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 2 into radius ہوتا ہے لیکن اگر مجھے radius نکالنی ہو تو ہم لوگ ڈائی میٹر کو 2 سے ڈیوائٹ کر دیں گے اتنی بات کلیر ہو گئی کہ اگر آپ کو ویاس پتہ ہے تو آپ اس کو 2 سے ڈیوائٹ کر دیجے آپ کو ترجیہ پتہ ہو جائے گی تو اتنی بات تو کلیر سمجھ میں آگے ہوگی کہ ورت کے ویاس اور ترجیہ کے بیچ میں کیا سمبند ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کا جو چھترفل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ورت کی پرید کے بارے میں بات کریں گے تو ہم لوگ لکھیں گے ورت کی پرید اور جو ورت کی پرید ہوتی ہے یہ جو یہ والی دوری ہوتی ہے جسے لوگ انگریزی میں کہتے ہیں سرکم فرنس آف سرکل کیا ہوتی ہے ورت کی پرید تو ہم کہنا چاہیں گے کہ نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے پیار اور ورت کی پرید ہوتی 2 پائی آر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ورت کی جو پرید ہوتی وہ کیا ہوگی 2 پائی آر ہوگی اسے انگریزی میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں سرکم فرنس بولتے ہیں تو اتنی بات کیلئے سمجھ میں آگئی ہوگی کی سرکم فرنس آف سرکل کتنی ہوتی ہے 2 پائی آر ہوتی ہے اب بات کریں کہ آخر یہ پائی کیا ہوتا ہے تو یہ جو پائی ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے گریک ورڈ ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے بات کہ جو پائی کی ویلو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری بہت دھیان سے سنیے گا 22 بٹے سات اور یا ہم لوگ اس کو 3 دسملوں 1 4 بھی لکھ سکتے ہیں اس چیپٹر کی سروعات کرنے سے پہلے یہ بہت زیادہ جروری تھا بتانا کہ یہ سب آخر ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ بات کریں کہ ورط کے چھیتر فل کے بارے میں جو کی موشٹ امپورٹنٹ ہے تو ہم لوگ لکھیں گے ورط کا چھیتر فل اور جو ورط کا چھیتر فل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائی آر اسکوائر اور یہ آر کیا ہوتی ہے ورط کی ترجیا ہوتی ہے تو اتنی بات آپ کی کلیئر ہو چکی ہوگی کہ ورط کی پرید کیا ہوتی ہے ترجیا کیا ہوتی ہے ویاس کیا ہوتا ہے چھیتر فل کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ ورط کا جو ترجیا ہوتا ہے مطلب سیکٹر آف سرکل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت دھیان سے اس بات کو سمجھے گا اگر ہم لوگ کسی ایک ورط کو بنائیں اور اس کے بعد چاکو لے کے ادھر سے اور ادھر سے پیجے جیسا پیج اپنا نکال دیں اس کا مطلب اگر ہم لوگ یہ ورط بنائیں اور اس کے بعد سینٹر سے اس کو کسی یہاں سے ملا دیا جائے اور اس کو یہاں سے ملا دیا جائے اور یہ والا پیس آپ نیچے سے نکال دیں تو یہ ہمارا جو کہلائے گا وہ کہلائے گا ترجیا خند کیونکہ یہ ہمارا دیکھئے دھیان سے یہ تربوج جیسا بن رہا ہے لیکن یہ تربوج نہیں ہے یہ ترجیا خند ہے اس کا مطلب جو یہ پارٹ ہم نے دیکھا ہے یہ کیا ہے میرا ترجیا خند ہو گیا ہے اور یہاں پر کچھ نہ کچھ تھیٹا بنے گا اور اس تھیٹے کے اور جو ہے ریڈیس کے بیچ میں ایک ریلیشن ملے گا اور یہاں سے یہاں تک یہ ہوتی ہے آر اور یہ بھی ہوتی ہے آر یہ سب آپ نے کہاں پڑھا ہوگا نائنٹھ کلاس میں جرور پڑھا ہوگا یہ چیپٹر تھا لیکن نہیں پڑھا ہے یا پڑھا ہے ان سب باتوں سے مجھے بلکل بھی مطلب نہیں ہے مجھے بس اس چیپٹر کو اچھے سے کلیئر کرنا ہے تو یہ تری بات سمجھ میں آگئی اس کو جو یہ والا خند ہے یہ والا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لگو تریج خند بہت دھیان سے دیکھے گا ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات ہم آپ کو بتائیں گے اسے کیا بولتے ہیں اسے بولتے ہیں لگو تریج خند یہ ہو گیا میرا لگو تریج خند اور اس کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ والا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دیرگ تریج خند اور جو لگو تریج خند ہوتا ہے اسے ہم لوگ انگریجی میں کہتے ہیں جو ہے کیا بولتے ہیں مائنر minor sector تو اتنی بات آپ کو سبجھ میں آگئی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے major sector major اور اس کے بعد یہ sector تو اتنی چیز clear ہو گئی ہوگی کہ لگ تریجے خند کیا ہوتا ہے اور دیرگ تریجے خند کیا ہوتا ہے اس کا چھتفل بھی کچھ ہوتا ہے اب بھی لوگ بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے سمجھ تو لیں کیا کیا ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ والا جو پارٹ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے یہ والا پارٹ اس سے ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا دیکھیں ورت خند ہے جس کو سیگمنٹ آف سرکل بولتے ہیں یہ ورت خند ہے اور نیچے والے کو بولتے ہیں ہم لوگ اس والے پارٹ کو لگو ورت خند مطلب یہ میرا جو ہے مائنر سیگمنٹ آف سرکل ہے مطلب لگو ورت خند ہے مطلب اگر کسی جو ہے ورت کو ایک جیوہ اسے دو برابر بھاگوں میں باغ دے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہم لوگ لگو ورت کھنڈ کہیں گے اور انگلیس میڈیم کے جو سٹیڈنٹس ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کہ مائنر سیکٹر مائنر سیگمنٹ آف سرکل اور اسے لکھ سکتے ہیں میجر سیگمنٹ آف سرکل اتنی بات کلیر آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی لیکن اگر کسی ورت کو بہت دھیان سے دیکھیں یہ سب لکھئے گا اپنی کاپی پر اگر کسی ورت کو جو ہے ایک ریکھا جو اس کا ویاس ہوتا ہے یہ اگر ڈیوائیڈ کر دے تو یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اردھ ورت کہلاتا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہوگا تو یہ اردھ ورت ہو گیا جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں سیمی سرکل بولتے ہیں اور نیچے والا کیا ہو گیا یہ بھی کیا ہے اردھ ورت ہے تو میں نے ایک بار انگلیس میں لکھ دیا اور ایک بار ہندی میں اوپر والا بھی اردھ ورت اور نیچے والا بھی اردھ ورط اور اردھ ورط بہت اچھے سے کلیر رکھے گا کیونکہ یہ آپ کی اقزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیر ورط خند لگ ورط خند سمجھ میں آ گیا اب ہم لوگ بات کریں کہ جو یہ ہمارا جو لگ ورط تریجے خند ہوتا ہے یا دیرگ تریجے خند ہوتا ہے اس کا ہم لوگ فارمولا کس پرکار نکالیں گے تو بہت دھیان سے آپ اس کو سمجھے گا کیا کیا ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اسے اب ہم یہاں سے مٹا دیتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کی ورط کا جو چھتر فل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ سر پائی آر اسکوائر ہوتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اس تریجے خند کے بارے میں بات کریں تو بہت دھیان سے دیکھیں گا فارمولا جو ہمارا ورط ہوتا ہے وہ سینٹر پر بناتا ہے پوری کا پورا 360 ڈگری کا انگل لیکن جو تریجے خند ہوتا ہے وہ کتنا کوڑ بناتا ہے مان لیجی ہم نے کہا کہ ٹھیٹا کوڑ بناتا ہے تو اس لیے ہم فارمولا لگا سکتے ہیں کہ ٹھیٹا کوڑ والے تریجے خند کا چھتر فل ٹھیٹا کوڑ والے تریجے خند کا چھتر فل تو آپ کیا لیکھیں گے کہ ٹھیٹا کوڑ والے تریجے خند کا جو چھتر فل ہوگا وہ کیا ہوگا بہت دھیان سے آپ کو دیکھے گا یہاں پہ یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پائی آر اسکوائر ہوتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اس کو ٹھیٹا سے ٹھیٹا اوپر لکھیں اور 360 نیچے لکھ دیں تو یہ فارمولا بن جائے گا ٹھیٹا کوڑ والے تریجے خند کا چھتر فل مطلب اس چھوٹے والے پارٹ کا اگر مجھے چھتر فل نکالنا ہے تو یہ والا فارمولا لگائیں گے لیکن اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ سر اگر مجھے اوپر والے کا نکالنا ہو تب کیا کریں گے تو بہت دھیان سے دیکھے گا آپ کو پتا ہے یہ والا کون آپ اس کے بعد پھر یہ والا کون لگا دیجے گا اس کا نکال آئے گا یا پھر ایک دوسرا میتھڑ ہے کہ پورے سرکل کا چھتر فل نکال لیجے گا اس کے بعد اس کا الگ سے نکال لیجے گا اور پورے میں سے اس طرح مائنس کر دیجے گا وہ دوسرا والا مل جائے گا کیوں صحیح کہا نا تو اتنی چیز کے لیے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اب ہم بات کریں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کی جو پرید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2PiR لیکن ہم کہیں نہیں ہمیں اتنی یہاں سے لے کر یہاں تک ہی دوری نکالنی ہو تو کیا کریں گے تو آپ اس کو بھی تھیٹا بٹے تین سو ساٹھ سے کر دیجے گڑا سمجھ میں آئی بات کیا کر دیجے تھیٹا بٹے تین سو ساٹھ سے گڑا کر دیجے تو اس کا مطلب یہ ہم لوگ لکھیں گے کہ تھیٹا کوڑ والے تریج کھنڈ کی پرید اور اس پرید کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں جو ہے اس کو ہم لوگ چاپ کی لمبائی بھی بولتے ہیں اس کا مطلب یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ تریج کھنڈ کے سنگت چاپ کی لمبائی یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تریج کھنڈ ہو گیا ہے اس کے یہ سنگت جو ہے ہماری چاپ ہے تو تریج کھنڈ کے سنگت چاپ کی لمبائی اس کا فارملا کیا ہوتا ہے بہت دھیان سے دیکھے گا تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تھیٹا کوڑ والے تریج کھنڈ کی پرید تو پرید کا فارملا آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے 2 پائی آر تو کیا ہوتا ہے 2 پائی آر اور اب اگر تھیٹا کوڑ کی بات کر دی جائے تو آپ اس کے آگے تھیٹا بٹے 360 لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ سب فارملا پرانے ہی ہیں کچھ نیا نہیں ہے لیکن سمجھنا ہے بس وہی نیا ہے سمجھ میں آئی اتنی بات تو یہ دو فارملا ہم نے آپ کو بتا دیئے دوسرا فارملا بتا دیا اس کے بعد ہم ایک اور فارملا کی بات کریں جو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے وہ کیا ہے میں لکھتا ہوں اردھ ورت کا چھتر فل کیا اردھ ورت کا چھتر فل اگر آپ سے اردھ ورت کا چھتر فل پوچھا جائے مطلب ایریا آف سیمی سرکر پوچھا جائے تو آپ کو پورے ورت کا چھتر فل پتا ہوتا ہے پائی آر اسکائل آپ اس کو دو سے بھاگ کر دیجئے یہ کیسا فارملا بن جائے گا اردھ ورت کا چھتر فل بن جائے گا اس کے بعد اگر اسی طریقے سے مان لیجئے کسی ورت کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دیکھیں دو ہو گئے ایک حصہ اور کر دیا مان لیجئے کتنے ہو گئے ایک دو اور تین اور تین جو ہیں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ سے ایک کا پوچھا جائے تو آپ تین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے پورے ایریا کو مطلب سمجھ گئے ہیں آپ کے پورے جو برت کا چھتر ہوگا اس کو تین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اتنی چیز آپ کو کلیر ہو گئی کی تھیٹا کون والے تریجکھنڈ کا چھتر کیا ہوتا ہے تھیٹا کون والے تریجکھنڈ کی پرید کیا ہوتی ہے اردھ ورت کا چھتر کیا ہوتا ہے اب سب سے ایمپورٹن بات جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہے تربوج ہوتا ہے وہ تربوج کیسا ہونا چاہیے بہت دھیان سے میری بات کو جو ہے لکھ لی جائے گا اپنی کوپی پہ اگر ہم لوگ بات کریں سم باہو تربوج کا چھتر فل کس کا سم باہو تربوج کا چھتر فل دیکھیں ان سب چیزوں کا یوج ہوگا ہم لوگ لکھیں سم باہو تربوج کا چھتر فل تو یہ فارمولا آپ نے ہیرونس والا جو نائنٹھ کلاس میں چیپٹر پڑھا تھا فرشٹ والا کوششن جو آپ نے کیا تھا جس کا انسر روٹ 3 اپن 4 اور اس کے بعد اے سکوائر آیا تھا دیکھیں جس کے پاس بکھو نائنٹھ کلاس کی تو وہاں سے ہم لوگ اس کو یہ فارمولا ملے گا وہ کیا فارمولا ملتا ہے دیکھتے ہیں لکھتے ہیں ہوتا ہے روٹ 3 بٹے 4 بھجا سکوائر مطلب اگر ہم لوگ ایکوی لیٹرال ٹرینگل ہو جائے میرا جو ہے سم باہو تربوج ہو جائے تو ہم لوگ اس کی ایک بھجا کا سکوائر کر کے اس کو روٹ 3 بٹے 4 سے کیا کر دیں گے گوڑا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا سم باہو تربوج کا چھت پل سم باہو تربوج کا چھت پل اور تریجکھنڈ کا چھت پل تریجکھنڈ کے پرید اب اگر ہم لوگوں کو اس کا چھت پل نکالنا پر جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں یہ آپ کے اگزام میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور یہ اگر ابھی تک آپ نے نوٹ نہیں کیا ہے تو آپ اسے بعد میں نوٹ کر لیجے گا اب ہم لوگ بات کریں گے اگر مجھے اس کا یا اس کا چھت پل نکالنا ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے تو اتنا ہم آپ پہلے کو جو ہے اتنا ہم پورا صاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم لوگ بات کریں گے کہ لگو ورت خند کا اگر مجھے چھت پل نکالنا پڑ جائے تو کیا کریں گے تو ہم لوگ لکھیں گے کہ ورت خند کا چھت پل ورت خند کا چھت پل ورت خند کا کیا نکالے ہم لوگ چھت پھل اور اس کے آگے ہم لوگ کونسا لگا دیتے ہیں لگو لگا دیتے ہیں لگو ورت کھنڈ کا چھت پھل کیا ہوتا ہے فارملا بہت دھیان سے میری بات کو سمجھے گا اگر آپ کو کوئی بھی ایک ورت دے دیا جائے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ اس جو میں نے یہاں پر لائن کھیچ دی ہے اس والے پارٹ کا چھت پھل کیا ہوگا تو آپ کیسے گیاد کرو گے بس یہ ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی طریقے کے کوششن پورے چار نمبر میں پوچھے جاتے تو آپ کیا کرو گے پہلے اس پورے ایسا لکھیں گے ہم لوگ اور اس کو ہم نے O نام دے دیا اس کو A نام دے دیا اور اس کو B نام دے دیا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں تریجکھنڈ کون ہے تو آپ کہیں گے سر O A اور B لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے تریبھج تو دیکھیں تریبھج بھی O A بھی آیا تو آپ پہچانوں کے کیسے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اگر نیچے سے گول ہو گیا تو تریجکھنڈ ہو جائے گا اور اگر تینوں بھجائیں کیا ہوگے مطلب سمتل جیسی دیکھی تو تریبھج ہوگا اتنا تو آپ کو common sense لگا دینا نا دماغ میں پہ تو یہ مطلب ہو گیا O A B یہ O A اور مطلب ایسے جاؤ گے تب بھی ملے گا اور تریبھج کیلئے مجھے سیدھے جانا ہے تو اتنی بات سکنا آگئی اگر ہم لوگ اس والے کھنڈ کا چیت پل نکالنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ پورے تریجکھنڈ کا چیت پل نکال لیں گے اور اس کے بعد اس میں سے تریبھج والے کا چیت پل گھٹا دیں گے تو مجھے نیچے والے کا چیت پل مل جائے گا کیوں سمجھ میں آئی بات کیا کرنا پڑے گا مجھے مجھے O A اور B کا چیت پل نکالنا پڑے گا جس کا نام ہم لوگ لیکھیں گے تریجکھنڈ بہت دھیان سے دیکھیں یہ سب میں پہلے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے سے جو ہے سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگ کیا لیکھیں گے تریجکھنڈ کا چیت پل اور اس کا نام کیا ہے تریجکھنڈ کا O A B کا چیت پل اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں سے کیا گھٹا دیں گے اس میں سے ہم لوگ تریبھج O A B کا چیت پل جو ہے وہ تو مائنس کر دیں گے تو مجھ سے یہ نیچے والا ٹرینگل جو ہے وہ میٹ گیا ہے لیکن آپ جو ہے بنا لیجے گا میں پھر سے بنا دیتا ہوں ایک بار ایسے اس ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں اس میں سے کیا گھٹا دیں اس میں سے ہم لوگ گھٹا دیں تریبھج تریبھج کون سا تریبھج ملے گا ہم کو یہاں پر سمباہو ہی ملے گا آپ یاد رکھے گا سمباہو کا ہی کوشن آپ کے ایکزام میں آتا ہے اور پھر سمباہو کا تریبھج نکالنے کے لیے آپ جو ہے کہے گا یہ سمباہو تریبھج ہے تو اس کا مطلب جو ہوگا یہ تینوں بھجائیں برابر ہوں گی اور بھجائیں بھی نہیں دے گا وہ کیونکہ یہ تریجہ ہی ہے تو تریجہ کا استعمال ہی آپ کو کرنا ہے وہاں پر چھیت پل نکالنے کے لیے تو ہم لوگ لکھیں گے تریبھج O A B کا چھیت پل اتنی بات تو آپ کو کلیر سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر مجھے ورت خند مطلب اتنے کا چھیت پل نکالنا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اس میں کا پورے کا چھیت پل اتنے کا نکال لینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں پورے کا نکال لینا ہے اور اس کے بعد مجھے اتنے کو مائنس کر دینا ہے تو دیکھیں اتنے ویسے یہ چلا گیا تو کیا بچہ یہی تو بچہ نا اتنی بات سمجھ میں آئے گئی تو امید ہے اتنا سب کچھ سمجھ میں آگا ہوگا لیکن اگر مجھے دیر ورت کانڈ کا چھیت پل نکالنا پڑ جائے تو کیا کروں گے آپ تو دیکھو بہت دھیان سے اب کیا کروں گے اگر ایسا کچھ آ جائے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یا لگ ورت skateboard کا چھیت پل نکال لینا ہے کیا کرنا ہے لگ ورت کھنڈ کا چھیت پل نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے دیر گ ورتخت نگ کا کچھترفل دیر گ ورت zeker دیر گ ورت کھنڈ کا چھترفل اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے او ہوتا ہے یہ اے ہوتا ہے یہ بی ہوتا ہے یہ اے ہے اور یہ بی ہے دیرک ورت خند کا چھت پل اور اگر ہم لوگ اس پورے vرت میں سے اوپر والے کا یہ اتنے کا نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو نیچے والے کو جہے گھٹانا پڑے گا کس میں سے گھٹانا پڑے گا پورے ورت میں سے گھٹانا پڑے گا تو اتنی چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ کیا کریں دیر ورت خند کا چھت پھل نکالنا ہے تو پورے ورت کا چھت پھل نکال لیں مطلب ہم لوگ کیا نکال لیں صرف اور صرف پورے ورت تو وہ لکھیں گے ورت کا چھت پھل اور اس میں سے ہم لوگ کیا گھٹا دیں لگو ورت خند کا چھت پھل نکال دیں تو لکھیں لگو ورت خند کا چھت پھل تو اتنی چیز سمجھ میں آگئی اگر اس لگو ورت خند کا چھت پھل ہم لوگ یہ مائنس میں لکھا ہے اس کو ایدھر لے کر چلے جائیں تو پورا ورت کا چھیت پھل مل جائے گا کیونکہ لگو ورت کھنڈ دیرگ ورت کھنڈ دونوں جوڑ کر پورا ورت بنا دیں گے کیوں صحیح کہا نا تو اب اس کو دھیان سے دیکھو اگر مجھے اتنے کا چھیت پھل نکالنا ہے دیکھئی یہ اتنا ہو گیا ایسے میں نے کٹ دیا اگر مجھے اتنے کا چھیت پھل نکالنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا پورے ورت کا چھت پھل نکالنا ہوگا اور پورے کا اور اس میں سے مجھے نیچے والا گھٹا دینا ہوگا اس کا مطلب پورے ورت کا چھت پھل نکالا نیچے والے کو گھٹا دیا یہ والا حصہ بچہ کیوں سمجھ میں آ رہی نا ایسے ٹیڑھ ہی میڑی گڑی تھی ہے میری میں ایسے ہی سمجھاؤں گا اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ سر بہت مجھا آ رہا ہے تو ایتری چیز سمجھ میں آ گئے ہوگی اب یہ کلاس اگر ہم چاہیں تو یہاں پر سماپ کر سکتے ہیں لیکن ایک فارمولا ہم اور آپ کو بتائیں گے پہلے وہ فارمولا ہے ہمارا سمکونڈ تریبھوچ کا چھت پھل کونسا سمکونڈ تریبھوچ کا چھت پھل مجھے پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کیونکہ اگر کہیں جرورت پڑی تو سمکونڈ تریبھوچ کا کیا چھت پھل اچھائی اس چیز کو یاد رکھے گا اور ایک اور فارمولا ارد ورت میں بنا کونڈ سمکونڈ ہوتا ہے ارد ورت میں بنا کونڈ ورت میں کیا بنا کونڈ سمکونڈ ہوتا ہے سمکونڈ مطلب 90 ڈگری 90 ڈگری ہوتا ہے مطلب ایریا جو اگر ہم لوگوں کو نکالنا پڑ گیا تو ہم لوگ اس کا یوز کہیں نہ کہیں کر لیں گے تو ارد ورت میں بنا کونڈ 90 ڈگری ہوتا ہے تو امید ہے اتنی کلاس آپ کو چھوٹی سی جو تھی وہ سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو جلدی سے پھر لائک کا بٹن دبا دیجئے اور کل پھر ملتے ہیں ہم لوگ 12.1 ایکسرسائز کے ساتھ اور کوشش کریں گے کہ پوری ایکسرسائز کل ہی سمابت کر دی جائے تو چلیے پھر آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد اور ہاں بہت زیادہ انتظار آپ لوگ کیجئے 12.1 ایکسرسائز کا کیونکہ اس کانسپٹ کے بعد وہ کلاس بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے ملتے ہیں